اسلام علیکم فرینڈز آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہریے سے ہوں گے اور ایک بار پھر حاضر ہوں ٹریڈ میل کی ویڈیو کے ساتھ آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ ٹریڈ میل میں جو ایک ایرر کورڈ ہے ای ٹو ہے وہ کیوں آتا ہے اور یہ کورڈ ہوتا کیا ہے اور اس کو کس طرح ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے اور یہ ایک بورڈ ہے جس میں ای ٹو کا ایرر ہے اور سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ای ٹو ایرر ہوتا کیوں ہے اس میں دو تین ریزن ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ موٹر اگر فالٹی ہو موٹر سٹارٹ اپ نہ لے رہی ہو تب بھی ای ٹو آتا ہے اور اگر موٹر کا جو روٹیشن سینسر ہے اگر وہ کام نہ کرے تب بھی ای ٹو ایرر آتا ہے یا پھر جو موٹر کا ڈرائیو موسفیٹ یا آئی جی بی ٹی ہے اگر یہ موٹر کو سپلائی نہ دے اور موٹر سٹارٹ نہ ہو تب بھی ای ٹو ایرر آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جو آئی جی بی ٹی ہے جو ٹرانزیسٹر ہے آٹپٹ یہ خراب ہے یہ شارٹ ہے تو چلنے کے ساتھ ہی جو موٹر کی سپیڈ ہے یہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اور موٹر کی سپیڈ ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سینسر اس کو ایرر ریڈ کرتا ہے اور ای ٹو دینے کے بعد اس کو آف کر دیتا ہے تو چلیے سب سے پہلے اس کے بورٹ کو اوپن کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو ویورز یہ بورٹ جو ہے وہ سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم سب سے پہلے جو آئی جی بی ٹی ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے ڈائرڈ والی پزیشن پر ملٹی میٹر کو لے کے آئیں گے اور اس کا جو کلیکٹر ایمٹر ہے اور جو گیٹ ہے یہ دیکھیں یہ فل شاٹ ہے تو تینوں جو پین ہیں یہ آپس میں شاٹ ہیں تو یہ ٹوٹلی شاٹ ہے جب اس کو سپلائی ملتی تھی تو موٹر کو ایک دم سٹارٹ کر دیتا تھا اور جس کی وجہ سے سینسر جو ہے اوور سپیڈ ریڈ کر کے تو ای ٹو دیتا تھا اور یہ پاور سپلائی آپ ہو جاتی تھی تو اس کو ریموب کریں گے جی تو یہ بورٹ سے ریموب کر لیا گیا ہے اب ہم ایک بار اس کو پھر چیک کریں گے جی تو یہ دیکھیں اس کا کلیکٹر اور ایمٹر فل شوٹ ہے تو اب یہ ایک نیا ہے جو کہ یہ سیم نمبر نہیں ہے لیکن اس کا ریپلیسمنٹ ہے اور جو وولٹیج اور کرنٹ ہے وہ سیم ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلیکٹر ایمٹر ہے وہ صرف ڈائیٹ شو کرتا ہے اور باقی پینٹ آپس میں اپن ہیں تو اب ہم اس کو لگیں گے اس میں موسیقی 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 تو فرنز اس طرح ہم اس کا جو ایرر کوڈ ای ٹو ہے اس کو ہم سارٹ اوٹ کر سکتے ہیں یہ موسیقی میں پھر بتاتا ہوں کہ موٹر کی وجہ سے ہوتا ہے یا جو موٹر سینسر ہوتا ہے جو اس کی روٹیشن سینس کرتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے یا جو ڈرائیو میں اس کا جو موسفیٹ یا آئی جی بی ٹی ہے مین ٹرانزیسٹر اس کے فارڈ کی وجہ سے بھی یہ ایرر آتا ہے تو کسی وجہ سے بھی اگر موٹر روٹیٹ نہ کر رہی ہو یا سینسر کی ایرر ہو یا موٹر کی سپیڈ جو ہے وہ کنٹرول نہ ہو تو اس میں ای ٹو ایرر آ سکتا ہے اور سب سے پہلے جو موسفیٹ اور آئی جی بی ٹی ہے اس کو ہم چیک کرنا چاہیے ہمیں تاکہ اس کو ٹھیک ہے جا سکے اور اس کے علاوہ جو بریج ریکٹی فائر ہے اس کا فارٹ بھی ہو سکتا ہے یا جو مین کپیسٹر ہے جو کہ ڈی سی کو فیلٹر کرنے کے لیے ہے اگر وہ فارٹی ہو تب ہی یہ ایرر ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے موٹر کو پوری کرنٹ نہیں ملے گی تو یہ فارٹ آ سکتا ہے تو لیکن سب سے پہلے آئی جی بی ٹی اور موسفیٹ اور اس کے بعد میں کپیسٹر اور بریج ریکٹی فائر کو ہم چیک کر سکتے ہیں اور اس سے ای ٹو ایرر کو ہم ریکٹی فائر کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھے لگے تو شیئر لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی